اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریہ سے امید کرتا ہوں اللہ پاک کی کرم پہضل کا سوال ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے میں القmud بلکہ ٹھیک ہوں کے آج ا County ویڈیو میں انہیں بات کیتی ازبازجان اسپکستان کے ویزے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ازبازجان کے ویزے کے بارے میں م Britt لیل سے بات کریں گے اچھا ازبازجان کے ویزے کے بارے میں میں آپ کو کچھ ڈیل دینا چاہتا ہوں آج ازربائی جان کا ویزا سب پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں یو اے ای کسی بھی گلپ کی کنٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ازربائی جان کا جو ویزا ہے وہ ای ویزا ہے الیکٹرونک ویزا ہے آپ کو گھر بیٹھے اپلائی کرنا اور وہ آجے گا پیس کی بات کریں تو ٹوئنٹی سکس ڈالر جو اس کی پیس ہے نائنٹی سکس ڈرم بنتے ہیں اب انڈیا سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی سکس ڈالر تو آپ کرنٹ جو ریٹ جل رہا ہے اس وقت آپ اسے ملٹیپلائی کر لیں ٹوئنٹی سکس ڈالر یہ سب کے لیے ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں کسی اور کنٹری میں آپ گلپ کے سیٹی یو ای ریزیڈنٹ نہیں ہیں یا گلپ میں کسی بھی کنٹری کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ویزا آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا اور پروسس جو ہے دو سے تین دن ورکنگ ڈیز کا ہے میں یہاں سے باقو گیا چھار دن میں وہاں رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اس ویزا ریکوائرمنٹ کے بارے میں ویڈیو میں نے ڈال دیا ڈیٹیل سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لنک ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ میرے یو ٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگوں کی جتنی سپورٹ آپ لوگوں نے جتنا سبسکرائب کیا تو میں آپ لوگوں کو بہت مشکور ہوں شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کا تو کرنسی کی بات کریں تو منات ہے آزربائی جان کے اندر منات کرنسی ہے اور ایک منات جو ہے درم میں بات کروں تو ٹو کوئٹ ون سکس بنتے ہیں اور ایک منات جو ہے انڈین فورٹی نائن یا ففٹی روپیز بنتے ہیں وہ ہی ایک منات پاکستان کے ون ہنڈڈ سیونٹی سیون روپیز بنتے ہیں ون ہنڈڈ سیونٹی سیون کرنسی بہت سٹرونگ ہے اور جب بھی جانا ہو یہاں سے آپ ڈالر ضرور لے کے جائیں اٹلیسٹ فائیپ انڈڈڈ ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے چیک نہیں کرتے اور ہوتل بوکنگ بھی چیک نہیں کی تھی لیکن ہوتل ریزرویشن آپ اپنے پاس رکھا کر رہے تھا کہ کبھی بھی چیک کر لیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹیکسی کی بات کریں اب کبھی بھی پرائیویٹ ٹیکسی آپ نے کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نہیں لینی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ یہ جو اوبر کریم آپ نے سنا ہوگا چلتی ہے نہیں جلتی تو وہاں پہ چلتی ہے بولٹ ٹیک ہے بولٹ ہے بہت ہی چیپ ہے ٹیکسی بھی مجھے بہت چیپ لگی اس بکستان کی طرح بہت چیپ لگی تو کافی آپ کے ایکسپینسز جو ہیں ایسے کور ہو جاتے ہیں لو بجٹ میں اگر ٹریول کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو بڑے تیخان سے دیکھنی ہوتی ہیں ہوتل جو ہے آپ مہنگے والا بک نہیں کرنا اکیلے جا رہے ہیں تو ہوسٹل میں رہو ہوتل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بجٹ اچھا ہے تو پھر بھی آپ ریزنیبل ہوتل ڈھونڈ سکتے ہیں مل جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے بس کھانے کی بات کریں تو کھانے مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ کھانے ہیں ان کے اور مہاں پہ مہنگے کھانے ہیں اوزبکستان تو بہی بہت مہنگا ہے میں نے تو وہاں پہ ہم نے ایک ٹائم کا کھانا کھایا تھا تقریبا 55 منات ہمارا بل بن گیا تھا تو کھانے والے ہم تین تھے اور کھانا مو گیا اور ہماری بھوک نہیں ختم ہوئی تو 55 منات بنا دیئے تو وہ بہت مہنگا ہے کھانا یہ مانڈ میں رکھ کے جانا ہے کہ کھانا جو ہے مہنگا ہے اور کھانا مہنگا ہی ملے گا وہاں پہ ٹیکسی کا میں نے بتا دی ہے الڑی یہ ویزہ آپ کو گھر بیٹھے اپلائی کرنا ہے ویڈین ٹو ٹو ٹری ورکنگ ڈیز آپ کو ویزہ مل جائے گا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ساری ڈیٹیل جو لنک ہے ویزے کا وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال لوں گا ان کی جو افیشیل ویب سائٹ آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں کسی اور فیک ویب سائٹ سے اپلائی نہیں کرنا اگر آپ کارڈ کی ڈیٹیل انکیس ڈالتے ہیں اور لائن پیمٹ کے لئے آپ کے ساتھ کوئی سکیم نہ ہو جائے تو یہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے جس ویب سائٹ سے میں اپلائی کیا تھا میں وہ اوہنٹک ویب سائٹ میں ڈال لوں گا کافی اوورال اچھے ہی کنٹری ہے گھومنے کے حوالے سے بڑی بڑی بیلڈنگز نہیں ہیں لیکن ساف سترہ ہے اور خوبصورت ہے ٹوریزم بہت زیادہ ہے پاکستان انڈیا مختلف کنٹری سے پنگلہ دیش سے لوگ آئے اس نے گھومنے پھرنے کے لئے اور بھی کنٹریز ہیں اگر آپ وہاں پہ تین چار دن کے لئے جاتے ہیں تو جانے کہ فوراں بعد اگلے دن ہی آپ گبالا کا ٹور بک کر لیں گبالا جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے مجھے کافی خوبصورت لگی ہے گبالا چار دن میں رہا میں گبالا نہیں جا سکا کچھ وجہات کی وجہ سے اور گبالا کا ٹور ہے آپ کو صبح لے کے جائیں گے نو بجے اور رات کو دس بجے آپ کو چھوڑ دیں گے تین چار گھنٹے جانے میں تین چار گھنٹے آنے میں اور چھ سات گھنٹے وہاں پہ وہ بس ایکٹیویٹی کروانے میں اور وہاں پہ آڈیوینچر کریں خوبصورت ہے پہاڑوں کے اندر بنایا ہے خوبصورت ہے میں نے سونا ہے میں گیا نہیں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گبالا انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں ویڈیوز پڑھی ہوں گی لوگوں کی گبالا کے بارے میں ٹھیک ہے ہوتل کی بوکنگ ہمیشہ سیٹی سینٹر سے باہر کرنی ہے اب ہم نے ون نائٹ سٹے کیا تھا نظامی سٹریٹ پہ ایک ہوتل میں تو ون ہنڈڈ ٹوئنٹی منات ہم نے پر ڈے کا پہ کیا پر نائٹ مطلب ایک رات کا اس کے بعد وہ ہی ہوتل ہم نے تین دن کے لیے سیٹی سینٹر سے باہر کیا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں پڑھا تین راتوں کا ون ہنڈڈ ٹوئنٹی منات میرا خیال ہے تو وہ اپشن ٹھیک تھا شہر سے چار پانچ کلومیٹر دور ہے تو آپ کبھی بھی اگر ہوتل بوک کریں ایسا ہوتل ہے جو کہ سیٹی سینٹر سے چار پانچ کلومیٹر دور تو اس میں آپ ٹیکسی پکڑیں کوئی شو نہیں ہے وہ چیپ ہے ٹیکسی لینا اور ہوتل کا پی کریں گے تو وہ آپ کے خرچہ زیادہ ہو جائے گا مطلب آپ کے بجٹ سی آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں تو آپ پھر کیا کریں گے ہمیشہ اگر ٹرائول کرنا ہے اور ٹرائول اسٹری بنانی ہے تو کم سے کم بجٹ میں آپ کو ٹرائول کرنا تو یہ چیزیں جوانا آپ کو مائے میں رکھنا ہے ابھی ہم نکلے ہیں ڈیوٹی کے لئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹرائیوین میں آئے ہیں ابھی ویڈیوز میری آپ کو یہ ہی ملیں گی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں مل پارا کہ میں کوئی جگہ کو اسپلور کروں اور خاص کر جو دوبائی کے اندر یا دوسری کنٹریز کے اندر جو سال کے یہ مند ہوتے ہیں ہمارے بیزی ہوتے ہیں اس میں ہم جو کام کرتے ہیں ہر فیڈی کے اندر کافی بیزی رہتا ہے اس وقت کام تو ابھی میں فورٹین پیفٹین آرٹس ڈیوٹی کرتا ہوں پھر بھی الحمدللہ اچھی انکم ہو جاتی ہے اس میں بھی تو ازربائی جان کی یہی ٹھیک ہے اور سکیم کی بات کریں تو ازربائی جان میں سکیم بہت ہے اگر آپ کو کوئی آرہ آپ کو انوانٹی چیز آپ کو آفر کرتا ہے یہ لے لیں سر یہ لے لیں اگر آپ کپل ہیں تو آئیں گے لڑکے بچے آپ کو پھول پکڑا کے چلے جائیں گے بھاگ جائیں گے پھر ان کے بڑے آئیں گے وہ کہیں گے جی آپ نے پھول خریدا بھی ہم پیسے دو آپ کہیں گے ہم نے تو مانگا نہیں تو اس نے خود دے دیا تو وہ اتنے پیار سے آپ کو پھول پکڑائیں گے آپ پکڑ لیں گے تو یہ چیزیں ہیں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی چیز میں آپ نے ہاں نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ریسٹورانٹ پر چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کوئی خوبصورت لڑکی آکے بھولے کہ کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ نہیں کرنا ریسٹورانٹ والے ملے ہوتے ہیں سب پولیس ملی ہوتی ہے ان کی ان کو پتا ہوتا یہ ٹوریسٹ ہیں اور آپ کا نقصان ہزاروں میں ہو جائے گا ٹھیک ہے کرنسی ان کی بہت سٹ ہوں گا اگر وہ ہزار منات کا بھیل بنا دیں آپ کیا کریں گے تو اچھے خاصے پیسے بن جائیں گے آپ کی تو یہی چیزیں ہیں سکیم ہیں انوانٹڈ چیز کوئی بھی آفر ہوتی ہے اس کو آپ ریجیکٹ کریں بولیں کسی کے قریب نہیں جانا کوئی ہوتل کہتا ہے آپ کو بار کلب میں لے کے جاتا تو آپ اپنے خود سے آپ جائیں جہاں جانا ہے خود سے جائیں کھانے سے پہلے ان سے ریٹ پوچھیں کہ کتما آپ کا کھانے کا ریٹ ہے ٹھیک ہے ٹوریسٹ ہے ابھی ایک منات کا پانی ہے دو منات کا بیچتے ہیں ٹوریسٹ کو یہ تو حالت ہے اوورال اچھا ہے کسی کنٹری کو برا میں نہیں کہنا کیونکہ ایک اچھی کنٹری ہے تو اچھا ہی کہنا ہے میں نے لیکن سکیم ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور گھومپیر کے ہیں ٹرائیول اسٹری بنانا کا مقصد ہے تو ٹھوڑا انجوائے کریں وہاں ایک دو ٹور کریں اور گھومپیر کے ہیں آپ کا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا جہاں پہ آپ جانا ہے پھر آگے اپنی نیکسٹ ایکسٹ نیشن پر چلے جائیں تو یہی چیزیں ہیں اب بریفلی میں نے اتنا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیسے گئے تھے ویزے ایرلائن سے گئے تھے ویزے ایرلائن اپنے ایوز کرنی ایرلائن سے ایرلائن کی بھی جس میں ہوتل بوکنگ بھی تھی ٹکٹ تھی انشورنس کی نہیں تھی ویزہ ایرلائن اپنے آپ کو بتا دیا ٹھوڑا جہاں 96 درم کا میں نے لیا تھا ٹوڑا جہاں یہ چیزیں ہیں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں میں کیا بتاؤں آپ کو کچھ چیزیں ہیں اگر آپ کو کلیر نہیں ہو پا رہا ٹرائیول کے لیے آپ سٹیپ نہیں لے مجھے آپ انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا تو میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا بہت ایسی ہے اگر آپ اکیلے جانا چاہتے ہیں بھائی بس بیگ اٹھاؤ اور ٹکٹ بک کرو ای ویزا ایشو ہونے کے بعد یہ سب چیزیں کرنی ہے پہلے ای ویزا کے لیے اپلائی کرو ویزا جب ایشو ہو جائے انڈین پاکستان آپ کہیں پہ بھی ہیں تو اپلائیو کر سکتے ہیں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آپ پاکستان سے بھی باکو باکو جا سکتے ہیں انڈیا سے بھی باکو جا سکتے ہیں ای ویزا چاہیے یو ہی والوں کو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اکیلے ہیں دو دوستیں تو وہ بھی اچھا ہے جو ایکسپینسی ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کھیلے جانا چاہ رہے ہیں تو کھیلے جائیں اوورال بہت اچھا ہے سردی بہت زیادہ ہے اگر جانے کا ماں پلان ہے تو جیکٹ لے کے جائیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے مزامی سٹریٹ رات کو بہت کراوڈ ہوتا ہے بہت فن ہے اگر آپ یہ کلب بغیرہ کا شوق ہے تو کلب بہت زیادہ ہے وہاں پہ تو آپ دیکھنا ہے ہر لحاظ سے بس کیم میں کسی کی نہیں آنا بھی زیر لائن یوز کی تھی تھاڑھا تین چار سو کی ٹکٹ ہے دیرم کی آنے جانے کی تو یہی چیزیں ہیں بتانے کی کوئی اتنا خاص نہیں ہیں تو اگر آپ کو کوئی انکواری رہتی ہے کوئی سوال جواب کرنا ہے تو بھائی مجھے آپ ڈائریکٹ میسی ڈی ایم کریں اس کا پہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یہ ویڈیو کو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں نیکس ویڈیو جو آئیں گے میں ایکسپلور کروں گے دبائی پروپر گاڑی میں بیٹھ کے نہیں باہر آپ کو سارا دکھائیں گے جوبز کے حوالے سے بھی بتائیں گے لیکن فور ناؤ تھوڑے سے ٹائم کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے میں خود ویڈیو بنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لئے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنی کوشش کروں گا کچھ دنوں تک میں بیزی ہوں اس کی وجہ سے میں ویڈیو باہر کا کبر نہیں کر پاؤں گا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ آپ لوگوں نے سبسکرائب کی اتنا محبت پر آ دیئے جزار کٹا